ہائے فرنکلن بھائی اتنے دنوں بعد کھلی ہوا میں سانس لے رہا ہوں میں ابہ تجھے سہن میں چھوڑتے تو ہیں وہاں پر وہ بیٹ گاڑی میں حضور ڈرامے کر رہا ہے ارے مطلب آزادی کی سانس تو الگ ہوتی ہے نا ارے یار تم تو بڑے نوٹ چھاپ رہے ہو رہا فرنکلن بھائی سیوے کو ڈالی یار تم نے یار کیا بات ہے یار بھائی کو راؤنڈ دو ابھی تو چپ چاپ بیٹھا رہے بھائی کو راؤنڈ دو ابھی تو اس میں خوش نہیں ہے کہ تجھے میں نے جل سے نکلوا لیا کیوں نہیں یار فرنکلن بھائی بہت خوش ہوں میں یہ احسان آپ کا میں ساری زندگی نہیں بولوں گا یار آہ احسان نہیں احسان کے بدلے میں کچھ کرنا بھی پڑے گا ارے وہ تو کریں گے یار حکم کرو فرنکلن بھائی کیا کرنا ہے ابھی سارے حکم میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے پھلال تجھ ابھی گھر چھوڑ کر آتا ہوں ارے اور کہاں جانا ہے یار میں نے اے یار گھر چا کے آرام سے نہ دو کے سوں گا یار جیل میں تو نہ یار نیند پوری ہوتی ہے اور نہ یار نہ آنے کے کوئی جگاڑ ہوتی ہے آپ جیل کی باتیں چھوڑ دیں اب تو جیل سے باہر آ گیا ہے اور تین چار دن تک کوئی حرامی پن نہیں کرنا انڈرگراؤنڈ رہنا ہے کیونکہ شروع میں نظر رکھتے ہیں یہ آفیسرز پتا ہے نا ارے یار اب تو پھوک پھوک کے قدم رکھنا ہے نہیں بھائی توبہ کر لی یار ایسے غلط کام ہی نہیں کرنے آپ اتنا بھی نہیں صدرنا غلط کام نہیں کرنے میرے جو کام ہیں وہ غلط ہی ہیں وہ کرنے پڑے گے ارے ہاں وہ تو سمجھ گیا ہم ہے آپ کی تو ہیلپ کرنی ہے لیکن ویسے جو ہے نا اب ذرا سائیڈ میں رہے گا آپ کا بھائی کیا بولتے ہو ہاں بس دیکھ کے رہے اگلی بار نہیں چھوڑواؤں گا میں اگلی بار اگر میں جیل کیا ہوں مجھے تو پھانسی ہوگی بھائی تیسری دفعہ جا چکا ہوں یہ میں ہاں صحیح ہے امی ٹھیک ہے کیا امی گئی ہوئے ترین نورٹینگٹن اچھا جو مطلب گھر خالی ہے کیا ارے پھر تو تمہارے گھر پہ چلتا ہوں یار اکیلا میں کیا کروں گا اپنے گھر پہ جا میرے گھر پہ جا کے کیا کرے گا میں خود اکیلا ہوتا ہوں ارے دونوں بھائی بیٹھیں گے نا یار کوئی بیٹھیں گے نہیں پاکستان کے میچ بھی اس کا کیا سین ہے کوئی انڈیا پاکستان کے میچ کا کوئی سین نہیں ہے کام پہ فوکس کرنا ہے کس تھی نکلوایا ہے میں نے تمہیں ارے لیکن سنڈے کو کیا کام یار سنڈے کو بھی شوپ کھلتے ہو گیا سنڈے ہو یا منڈے کام میرا ختم نہیں ہوتا اور بہت جو ہے نا امپورٹنٹ کام ہے جو تس سے کروانا ہے سمجھا تو ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا لیکن یار میچ کا بس بات ہو گئی نا میچ دیکھ لیو ہائلٹس دیکھ لیو کام امپورٹنٹ ہے اگر نہیں کرنا تو تو ابھی بتا دے مجھے اگر ہم کیوں ہو رہے یار کیوں نہیں کیوں نہیں کرنا اسی لئے تو باہر آئے اور کیا کریں گے اپن یار آر ٹھیک ہے وہ کام میں تجھے کل سمجھا دوں گا کل صبح میرے دکان پر چکر لگائی ہو وہ میں لگا لوں گا یار اس کے آپ فگر نہیں کریں اپنا علاقہ آ گیا یار تیرے باپ کا علاقہ ہے جو اپنا علاقہ آ گیا ارے یار ہے تو اپنا نا یار وہی میلہ کچیلہ اپنا ایری ہے یار اپنے ایری کو ہونا کیا ہے کون سے یہاں پر صاف سترے لوگ رہتے ہیں ہمارے جیسے ہی رہتے ہیں حرامی گیر پورا سنوڑ لوس سینٹوز حرامی ہے آہ یہ بات تو نے اب پتہ گی کہ پورا لوس سینٹوز ہی حرامی ہے سالے اسی حرامی پن کی وجہ سے میرے بزنس کو بہت لوس ہو رہا ہے ارے اب بھائی آگیا ہے نا اب منافع منافع ہوگا ارے یار ترز گیا تھا میں میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی زندگی میں اب گھر بھی دیکھوں گا یار اپنا یار فرنکلن بھائی زرا خود سیوک چلہارو زرا بھائی کے لیے بھی کوئی گاڑی بھائی زرا ادھر ادھر کر دیتے کام کرے گا سب ملے گا گاڑی ادھر ادھر کر دوں تیرے لیے چلو ٹھیک ہے کام کے بدلے میں کچھ تو ملے گا یار مجھتی یار یہ سکریچ پڑھا بھائی بونٹ پہ کیا ہوا ابے یہ کیسے لگ گیا یہ دیکھو یار ابے جھاڑیاں وانیاں لگ گئی ہوں گی یار ایک تو یار یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا فرنکلن بھائی پیر حکوم کرو کہ آج کچھ کرنا ہے آج نہیں آج کا دن میں تجھے دے رہا ہوں نا آرام کر ارے یار میں سوچا سندے کو میچے تب دیکھیں گے یار جیل میں دیکھنے کا پگرام بنایا ہے وہ تا لوگ ہونے ویسے اب جیل کی بات ہے بھول نہیں ابھی چھوڑ کر رہا ہوں تجھے واپس ارے نہیں نہیں چلیں یار چھوڑو میچ گیا تیل لینے چلو فرنکلن بھائی پھر میں کل پہنچتا ہوں دکان پہ ٹھیک ہے آپ اندر آ رہو بیٹے ہیں کیا اندر ابھی نہیں مجھے چانے ایک جگہ پہ تو آرام کر سہیے اور ہاں گھر پہ ہی رہی ہو انڈرگراؤنڈ رہنا ہے جی سمجھ گیا فرنکلن بھائی ٹھیک ہے ملتے ہیں کل انشاءاللہ اللہ تیرا بہت بہت شکر یار باہر آگیا آپ کا بھائی اے نا دو کے سوئیں گے یار آرام سے اممہ بھی گئی ہیں یار خیر اممہ بھی کیا کریں بچاری یہاں کھلی رہتی ہوں گی رشداروں میں ہی سہی ہیں اممہ ویسے دماغ کی مار دیتی ہیں یار سامان بیچ کے چلی گئیں گے اممہ میرا خیر ہے یار اپنے کو تو سونا ہے سامان وغیرہ سب آ جائے گا اب گڑو تو نے نا عزت کے ساتھ انسان کے بچوں کی طرح رہنا ہے یہاں پہ بس یار اب دیکھتے ہیں فرنکلن بھائی کا کیا سین ہے اب یہ کہاں سے لگ گیا یار کدھر لگا ہے آج ہی اس منوس کو لے کر آئے ہیں اور یہ بلی آگئی اتنا یہ ایکسپینسف پینٹ ہے نا کہ میں کیا بتاؤں کروم کوٹنگ ہے چلو میں کرواتا ہوں اب یہ آت ہو گیا ہے اب یہ میرے اشارے پہ چلے رو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اپنے مقصد کی ویسے تو اس کو چھٹوایا ہے اور کوئی وجہ تو ہے نہیں جینا حرام کرنا ہے میں نے اشرف ورابد کا ٹرائور تو بچارہ پس جائے گا اس بیچ لیکن میں نے جو ہے نا اصل اس کا جینا حرام کرنا ہے سننے میں آئے میرے بندے نے بتایا تو میری دکان پہ آیا تھا یہ میری دکان پہ کیا کر رہا تھا میرے قائل میں وہ اشرف ورابد نے بھیجا ہوگا کہ بات کریں بات کریں لو بات کر لیں گے ٹرائور سے بھی میٹنگ کرتے ہیں کل ملاقات کرتا ہوں ٹرائور سے لو ذرا اس کی بھی غلط فہمی دور کر دیں یہ اشرف ورابد ہی ہوں گے ٹرائور سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان دو حرامیوں سے مسئلہ ہے ٹرائور تو اپنا صحیح کام کرتا یہ حرامی بن کرتے ہیں ان کو تو اب میں ٹھیک کروں گا آگے ہے نا گھڑو گھڑو دیکھے گا اپنے اببو کو شکریہ بولے کا نہیں 200 روپے میٹنے بھی میٹنے آپ کا بھی شکریہ دوڑا بھائیوں کا آپ لوگ بھائی کا ایسا دیا کرتے ہیں ٹرائی اشرف بھائی میں نکلتا ہوں پھر اببو کے لیے دوائی لینے ہو پھر میں نے باپس بھی آنا ہے ٹائم لگ جائے گا مجھے ٹرائم لگ جائے گا ٹرائم لگ جائے گا ٹرائم لگ جائے گا رسٹے سے اببو کے دوائی لے کر ان کو پھیکتے ہوئے چلے آنے نہیں نہیں وہ میں دیکھے آنگا اور بھی انجیکشنز وغیرے بھی لینے اببو کو کونسی بیماری ہے بھینڈ گیا ٹھیکی ہو کونی دیری بھائی کئی سی اسپطال میں کروا ان کو وہ جو ڈاکٹر مولتے ہیں وہ کرتے ہیں اببو کے بریانے کروا آدم آجا کر رہا اببو کے بارے میں کوئی وات نہیں سنوں گا چلے آشرف بھائی اوہ منوس آتم پھر مستی کے لاؤڑا میں ربو سے ملنے گا کالک شیزے کروائے میں میرا کبھی لگ رہا ہے اببو کھل تھبیا کر آ رہا ہے اببو اپنے کو کیا جہاں بھی دائے بھوٹھڑے میں جائے اور پاگل اس کے اببو کے بارے میں نہیں بولا کر بھائی اببو بیمارے ہیں اس کے ایسے نگل کا مزاک ہے اببو مزاک نہیں میں بھی بیٹ کروں اببو ہٹے نہیں پتا نہیں کون کون سی بیماری ہیں اس کے اببو کو اینڈ کے ایک بریانی آیا اببو کے لیے ہوگی اببو بھائی بھائی کھے 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 ایک سالا گاڑی کے بیٹری چھوڑی چھوڑی کھنے دنیا اببو ایسے نا چیمپین چلے ہمارے سامنے بیٹری چھوڑی کھڑے گا ایک آسی بھی لاؤڑ اببو تو چھوڑ یاد آج اوپا چلتے ہیں کیا کریں آج تو پورے دن بھی لیں اببو پورے دیکھلیں گا سندگو میٹھے ناشر اندیا ورس فاکستان اببو کو دیکھائی چھوڑی کھڑی کھڑی آی یاڈ کھڑی ما پروگی اببوہ شونگ کیا کھڑگی کھڑی یہ امی متلگک?? مطلب گھڑ کھڑی ماتلگ یoon شبیشکوڑی م fake گھڑی کھڑیboy اببو پیppراک اببو موپایلے گئے کیا ہے ابدا ساتھر گھر کے بڑے بڑے چوڑی ہو ساتھ کریں رہا ہے ابدا ہے ابدا صدقا جب ملان ہے ابدا شکریہ دکھنے کیا ہے ابدا کو فون ملاتا ہوں کیا ٹھوری کا ٹھوری ہے ہم نمیرے بڑے چکریہ ہے ہلو اسھرپ بھائی کیا ہے موپایلے میں ہیں موسیقا گاڑی بھائی موبایل نہیں رہے بھائی میں گھر پہنگا ہوں دروادا کھولا ہوا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا مطلب مطلب یہ کہ بھائی میں تو تابی نکال لیا تھا لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا تم نے آخری میں بن کیا تھا میں نے بن لک تا کیا تھا میں نے بھائی لوگ نہیں تھا کھلا ہوا تھا وہ تو بھائی شکر ہے اپن اس ٹائم پر آگے اگر رات میں آجے تو بھائی کوئی نہ کوئی گھر کے چوری کر لیا تھا بھائی پینے سامان چوری ہو جاتا ہے خیال لگا کرو یا ویسے کونسا ہمارے پاس خزانہ ہے مہار پر چوری ہو جائے گا کوئی نہیں ہوتا وہ بے دہانی میں رہ گیا ہوگا آپ لوگ ہی لیٹ کرتے ہیں میں تو پہلے تو یار ہو جاتا ہوں اب ہمارے پر ٹوپی نہیں ڈالو آخری میں تم نکلے رہا ہوں تمہیں واس میں بچا رہا ہوں ڈانٹ نہیں رہا ہے تمہیں ہاں ٹھیک ہے نا اچھا میں ہائی میں پہو ڈرائیو کر رہا ہوں ہاں ہاں اببو کے پاس ہی جا رہا ہوں ہاں نا کیا امی بن رہا اببو کے پاس ہی جا رہا ہوں اوکے اوکے میں رکھتا ہوں سی ہی شام میں ملتے ہیں اوکے اوکے اللہ پھر پہلا دیکھا میں نے کھا تھا آپ بھولتے ہیں نہیں آپ ایدنی اوہ میرے کو لگ رہا تھا تو ہاں 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 ٹی وی لگاتا ہے اسپورچ چینل دیکھ لے یار ایک تو یہ گندے کارٹون ہی آتے رہے ہیں اس پہ بہنڈا کھا بھے کونسے کارٹون ہے اوہ بھائی یہ کیا کیا آرہا ہے بھائی ہی آ کوئی چینل دیکھ رہا تینس پورٹ ہے یہاں رہا کہ اس کی ماہ کی چل تلتے ہیں بھائی پورا ہمارا دین خراس مجھے بگو جائے سے دیکھیں گے کے بھائی سندے کا دین ہے بھائی بھول دیلیکس کریں گے فول وائی کھانا وانا ڈو ہے مگوا کے مجھے ناوے ویٹ کے پر کھانا مگوا کے دیکھیں گے آجا کیا مہتو روپے کیا بچی بنا کے لے رہا ہے اندر تو ہمارے کو چار چینل دے رہا ہے مدنی چینل نہیں ہٹوانا بس بیاقی خیر ہے مدنی چینل نہیں ہٹوانگا یہ گھنڈے کارٹون کے چینل تو ہٹوانگا اور سپورٹ کے چینل لگوانے جوان کا بچہ فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے جان کر کے نہیں اٹھا رہا ہے پتہ ہے نا اس کو سارے بندے بولے کے کہ بھائی ہماری سپورٹ کے چینل لگا کے دو آیا بڑا ویچے کونسے ہم سپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی کبھی کبھی تو میں چاہتا ہے دروازہ بن کر کے آئیو صحیح ہے اگر باز میں کھلا ہوگا ہوا نا تجھے چھت سے بھیک دوں گا دیمہ داری کا حساس ہے نہیں ہے آپ بھی تو پر سے بھیج کر رہا ہوتا ہے کہ کونسے خجانہ ہمارے پاس آیا بڑا آیا خجانہ نہیں ہے بھائی ٹی وی بغیرہ بھی لے کے جا سکتے ہیں بھائی خیبیل بھائے ہونا عجیب عجیب عدمی ہے میں خیل رہا تھا کہ خیبیل کا کندلے خیل رہتے ہیں اب کنڈا سیسٹم نہیں ہے بھائی کونسے دور میں رہے ہو تم دوچے خمبے کے ٹار دیکھو یہ سیلور کے ٹار اٹھاڑ دیا ہم انہوں نے اسے ٹار لگائے میں سب کو لگ پڑے سیسٹم میں سے کہ کون جو ہے وہ جو گاڑی کرتا ہے پہلے اپنے کنڈے پہ کیبل لیا ہوا تھا برابر والے کا پھر کھا ہوا کیبل والے آیا وہ بولا ہے بھائی آپ نے ان کے کنیکشن میں سے کنیکشن لیا ہوا میری ماشین ڈکھا رہی ہے چیمپیون ہے جوڈ بولنے میں میں نے بولا آپ بٹھا تو پہ ریسٹیشن کروا لے تو تقریبا اپنے کو چھے مہینے ہوئے آٹھ سو رو پہ دے رہا ہوں بیچے گھر میں کھا ہوتے ہیں کبھی کبھی تو ٹی وی دیکھتے ہیں دو مہینے سے تو کیبل دیکھا ہی نہیں ہے سامجھ میں نے دیکھا ہے بیٹھ کے لے ابھی لیتا ہوں لیتا ہوں سو دو سو رو پہ بڑے میں نے کنگلا ہوئے ہیں میں نے کنگلا ہوئے تو پہ ہمارے سے گھومتا کیوں ہے اس لئے تو گھومتا ہے لانت تری شکل میں ہی پانچوں کو بیٹھوں ڈلوال ہوں موسیقی 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 موسیقی